حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت ممارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش فرماتے تھے یہ ایک رات حسب عادت اب کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک 80 سال کا بڑا تھا اس نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو اور مجھے بے حد بھوک لگی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا مرحبا مرحبا اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا اور کہا بسم اللہ کیجئے وہ بڑا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کھڑے ہو جاؤ میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا وہ بڑا چلا گیا ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور بولے اللہ نے فرمایا ہے اے ابراہیم علیہ السلام منکر تو وہ میرا ہے میں نے تو اسی سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا اسی سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے مجھے نہیں مانتا مجھ پہ ایمان نہیں لاتا لیکن اس کے پاوجود اسی سالوں میں میں نے ایک بھی دن اس کو بھوکانی سلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے تھوڑی دور گئے تھے تو وہ مل گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو میرے ساتھ چل کر کھانا کھالو آپ کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے مجوسی بولا کہ کون اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ وہ ہے جس نے ہر سہ شیعہ کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈھالا اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے مجوسی حضرت عبراہم علیہ السلام کی یہ بات سنکے رونے لگا اور بولا کیا کہنی ہے تیرے رب کے اے اللہ کے بندے تیرے رب کا تو اخلاق بہت علا ورعظیم ہے میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پہ ایمان لاتا ہوں چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا عزیز دوستو ہمیں نفرت گنے گار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنی چاہئے جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو ہمیں اسے نفرت نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہئے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کے تفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین